علی کی محبت اس بات کی زمانت ہے کہ جس کے دل میں علی یپنی ابھی طالب کا عشق ہے وہ کبھی راہ پروردگار سے بھٹک نہیں سکتا ہے یہ ذاتی عشق کا معاملہ نہیں ہے کل بھی میں نے ارس کیا تھا بیٹی کے لئے کھڑے ہوتے ہیں یہ نہیں کہ باپ بیٹی کے لئے کھڑا ہو رہا ہے نواسہ پوشت پر ہے یہ نہیں کہ نانا انتظار کر رہا ہے کہ نواسہ اتر جائے یہ رسالت امامت کے انتظار میں سجدے میں موجود ہے بیٹی کے لئے کھڑے ہو رہے ہیں مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ بیٹی کے لئے یہ رسالت عشمت فاطمہ زہرہ کے مقام میں بلند ہو رہی ہے اور ہمارے آپ یہ ذاتی رشتوں کا داماد ہے کہ اس لئے تعرف کروانے ہیں داماد کو سن لو داماد کو دیکھ لو مان لو نہیں جو علی کی راہ پر ہے صرات مستقیم ہے کیا اور مسلمانوں کی بڑی کتاب سے گزارش کر دوں بھئی قرآن میں دو دعائیں نماز میں دو دعائیں ایسی ہیں ہر مسلمان پر پڑھنا واجب ہے امیر ہو غریب ہو مسافر کی نماز ہو حاضر کی نماز ہو کوئی نماز ہو دو دعا کے بغیر کا نماز پوری نہیں ہوتی باقی آپ جتنی دعائیں مانگیں وہ مستحب ہے دو دعائیں واجب ہیں پہلی دعا اہدنا صرات المستقیم بربدگار اب اس کے ترجمے میں بہتر اور طرح ترجمہ کرتے ہیں ایک فر کا اور طرح ترجمہ کرتا ہے اہدنا صرات المستقیم ہمیں سیدھی راہ دکھا جبکہ راستے دیکھنے کے لئے نہیں ہوتے چلنے کے لئے ہوا کرتے ہیں اگر یہی اس کا ترجمہ ہو تو جو زندگی کی مسلمان اپنی آخری نماز پڑھے گا اور اہدنا صرات المستقیم کہہ رہا ہوگا پربدگار مجھے سیدھی راہ دکھا تو اللہ اسے کہے گا بندہ خدا اب تک دیکھی نہیں چلے گا کب تو اس راہ پر بھر زندگی کے آخری دن بھی دعا مانگ رہا مجھے سیدھی راہ دکھا دے اب تک دیکھی نہیں تو چلے گا کب اس راہ پر اس میں مجھے بحث نہیں ہے وہ ترجمے کے بارے میں خیر اور بہت سی ڈیٹیلز علامہ تباہ تباہی ساتھ نے بھی کچھ لکھا ہے تو یہ دعا مانگنا واجب ہے دوسری دعا اللہم صل على محمد و آل محمد یہ بھی دعا ہے اس دعا کے بغیر کسی مسلمان کی نمازی پوری نہیں ہوتی اس دعا کے بارے میں پہلی مجلس میں گزارش کر چکا ہوں علامہ مودودی کا وہ واقعہ اس لئے کہ درود وہ عبادت ہے کہ جس میں وحدہو لا شریک بھی اپنے بندوں کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے اللہ نماز نہیں پڑتا اللہ روزہ نہیں پڑتا اللہ زکاة نہیں اگر وہ نماز پڑھنے لگے تو وہ اللہ ہی کہا رہا نماز تو ہوتی ہے عبادت خالق کی وہ خود خالق السماوات والعرض ہے خدا نماز نے خدا روزہ نہیں لیکن درود وہ عبادت ہے لا شریک ہے لیکن بندوں کے ساتھ اس عبادت میں شریک ہے بندے بھی درود بھی دے خالق بھی درود نہیں تھے ایک یہ دعا دوسری دعا اہدنس صراط المستقیم بات ہماری کیا ہو رہی ہے کہ کیوں حلی کا تعارف کسرت سے کرواتے تھے ذاتی محبت نہیں ہے اب مسلمانوں کی بہت بڑی کتاب سے گدارش کر رہا ہوں یہ مسجد نووی میں مجمع تھا آئے کریمہ نازل ہوئی بلکہ پوری سورہ سورہ موارکہ الحمد سب عم من المثانی قرآن نے کہا ہے سورہ موارکہ الحمد ساتھ وہ جو تقرار کے ساتھ نازل ہوئی کیونکہ ساتھ آیتیں ہیں تقرار کے ساتھ یعنی مکہ میں الگ نازل ہوئی مدینہ میں الگ نازل ہوئی سورہ الحمد دو مرتبہ نازل ہوئی ہے تو مدینہ منورہ میں جب نازل ہوئی اور حضور نے ان آیات کی تلاویت سمائے کہ ابھی جبریلی آیت لے کر آئے اہدنس صراط المستقیم سیدھی راہ دیکھا اسی راہ پر ثابت قدم رکھ تو قریفہ المسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کڑے ہو گئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے بتلائیے گا کون ہے یہ سرات مستقیم حضور نے ان کی جانب دیکھا کہ آپ تشریف رکھیے بیٹھ جائیے بیٹھا دیا روایت میں وہ دوسری مرتبہ خود دے بعد بلند ہوئے کہا یا رسول اللہ میں پوچھنا چاہتا ہوں سرات مستقیم کون ہے کہ اس وقت آپ تشریف رکھیے بیٹھا دیا تیسری مرتبہ بلند ہوئے یا رسول اللہ سرات مستقیم کون ہے کہ تشریف رکھیے چوتھی مرتبہ یا رسول اللہ سرات مستقیم کون ہے تشریف رکھیے روایت کا جملہ نو مرتبہ یہ تقرار ہوا نو مرتبہ بار بار کھڑے ہوگے وہ پوچھتے تھے یا رسول اللہ مجھے بتلائیے صراط مستقیم کون ہے اور رسول اللہ یہ کہتے تھا آپ تشریف رکھئے بیٹھ جائیے دسفی مرتبہ خود رسول اللہ نے کہا اب سوال کیجئے صراط مستقیم کون ہے کیوں اس لیے کہ علی مسجد میں داخل ہو چکے تھے اللہ علیہ علی مسجد میں آ چکے تھے اب سوال کیے صراط مستقیم کون ہے انہوں نے کھڑو کے اتباع رسول میں سوال کیا کیونکہ رسول اللہ کا پہ حکم آ چکا تھا اب سوال کیجئے انہیں کھڑو کے سوال کیا یا رسول اللہ مجھے بتلائیے گا ایک دنہ صراط مستقیم سیدھی رہ پر مجھے ثابت قدم رہ کہ صراط مستقیم ہیں کون رسول اللہ نے ابا ہوڑی ہوئی تھی اپنے مقام سے بلند ہوئے عباس اپنے دونوں ہاتھوں کو نکالا اپنا پورا رخ علی ابن عبی طالب کے جانب کیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا آزا صراط مستقیم علی ابن عبی یہ ہے صراط مستقیم جو علی کی راہ پر ہے در حقیقت وہ خدا کی راہ پر ہے لہذا تعرف کروارے تھے رسول اللہ لہذا ہے موسیقی